ناظرین ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر قدرتی حسن اور ثقافتی خزانوں سے معلومات ہے اس لیے اسے جنت بھی نظیر کہا جاتا ہے ہر انسان کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور وادی کشمیر کی سیر کرے اور یہاں کی قدرتی سیاحتی مقامات سے لطفندوز ہو جائے ان سیاحتی مقامات میں اس سے ایک گبنس والی تھے جہاں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاحت ہیں اور دل فرے پر ناظاروں بلند و بالا پہاڑ قدرتی جشموں کے ساتھ ساتھ سرسبز میدانوں کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں یہ مشہور مقام حالیہ دنوں میں محصولدار بارش کی وجہ سے سیاہوں کیلئے بند کر دی گئی تھی اور آج اسے سیاہوں کیلئے دھوارہ کھول دیا گیا ہے شمالی کشمیر کے کفارہ ازالہ کے ہنوارہ کسبر میں واقعہ یہ خوبصورت وادی محصولدار بارش کی وجہ سے دیگر علاقوں سے کٹ گئی تھی اور سڑکیں ٹوٹ فوڈ کا شکار ہوئی تھی جس کے چلتے ٹریفیک کے آواجہی متاثر ہوئی تھی لیکن بیکن حکام نے کہی دنوں تک کافی امہنتوں مشکت کی اور سڑکوں کی مرمت کے بعد آج ایک بار پھر خوبصورت بنگس وادی کو سیاہوں کیلئے کھول دیا گیا آپ کو بتاتے چلے کہ بنگس جانے کے لیے ماور ہنوارہ سے جو رابطہ سڑک ہے وہاں راستہ بہاگ کیا گیا ہے اور اب سیاہ ماور ہنوارہ کا راستہ اختیار کر کے دل کا شبنگس وادی تک جا سکتے ہیں اور اب حکام کی جانے سے بھی جانے کی اجازت دی دی جاتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں The Info Media Express